آپ میرے جا کے دزائن صاحب دیں گے میں اگر مجھے نیب بلالے میرے پاس دیا اپشن ہے بجی کہ میں جا کے پیش ہو جاؤں لیکن اگر آپ جیسے تکڑے بندے کو بلائے یا مولانو صاحب جیسے بندے کو بلائے اور وہ کہیں میں تین لاکھ بندے لے کے ساتھ ڈنڈوں کے آ رہا ہوں اور نیب کے اچھا ہم نہیں بلاتے اور پھر ہم دیکھیں کہ دو دو تین دین مہینے نیب بلائے ہی نا اور جو نوٹسز ہیں وہ بھی ڈراؤ ہو جائے تو صرف اس اعتصاب کو ہم نے کیا کرنا ہے یعنی جو طاقتور آدمی ہے جو ڈنڈے لے کے پتھر لے کے نیب کے دفتر پر چلا جائے اس کو نہیں بلانا اور جو بچارہ جس کے ساتھ کوئی بندے چار جانے والے نہیں ہیں اس کو بلا کے سارا دن بٹھا کے زلیل کریں گے دیکھیں پہلے تو یہ بات بلکل آپ کی درستیس پر آتا ہوں لیکن پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب بلکل سرخر ہوئے ہیں اور یہ آپ جو پوچھ رہے تھے ہینہ صاحب سے بلکل سرخر ہوئے ہیں کیونکہ جتنا بھی فیصلہ ہے وہ سارا انگریزی میں یا جو بھی باتیں انگریزی میں جو بھی باتیں برادشیٹ نہیں کی انگریزی میں انگریزی میں جو کچھ بھی چیز ہوتی ہے اس میں سرخر ہوئی ہوتے ہیں نواز شریف صاحب آپ اس کو ذرا مند نظر رکھا کریں اگر تھوڑا سا اردو میں ہوتا برادشیٹ کیونکہ انگریزی میں کیوں آپ کو انگریزی پڑھنی نہیں آتی آپ کو نہیں پڑھنی آتی ہم نے تو نہیں کہا ہمارے ہاتھ تو کسی ترجمان کو نہیں کہا گیا آپ لوگ پتہ نہیں کہا سوچتے مجھے ایک دفعہ مریم صاحبہ آپ کتنی ترجمان ہے چالیس کچاس آپ کس کس کو پہنگی رات کو چلتا ہے خوش ہوتا ہے کہ بلاول نہیں گیا جلسے میں تو مریم صاحبہ کو کیسے پتہ رات کو چلتا ہے خوش ہوتا ہے جب وہیں پر ہوتی ہیں جو ان کو پتہ ہوتا ہے تو ایسی باتیں آپ ہی لوگ کرتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے ترجمانوں کو کہہ دیا ہے کہ یہ کر دو وہ کر دو ان کو کیا پتا عمران خان نے تو نہیں کہا مجھے تو نہیں کہا عمران خان نے دفعہ کرنے کو آپ ہیں آپ ہوتے ہیں میٹنگ میں آج جو سپورکس پرسن کی میٹنگ ہوئی ہے عمران خان نے کہا نہیں ہے کہ جھوٹ بولو جتنے جھوٹ بولے سوال آپ کا یہ تھا کہ جی یہ آپ سارے لوگ اتنے سارے کہ اگر آدمی دھمکیاں دینا شروع کر دیں اور وہ کہے میں آ رہا ہوں کوئی ہمیں بلا کر دکھائے ہم چیر پھار کر کے رکھ دیں گے ہم فنا کر کے رکھ دیں گے تو یہ تو پھر کوئی اعتصاب ہی نہیں ہوا اگر ایسے لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں تو ان کو تو آپ پہلے پکڑ لے جا کر کیونکہ اور دھمکیاں دینے پر آپ بھئی اگر آپ کو یاد ہو تو مریم صاحبہ نے بھی پورا ایک میدان کارزار بلا دیا تھا اعتصاب عدالت کے باہر اور وہاں پر پھر وہاں پر واپس ہڑ گئے تھے تو پھر یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ایسے لوگوں کو تو گرفتار کرنا چاہئے اور پھر یہ ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے آپ اور بقاس بھائی عالم دین کا اعتصاب ارے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خلیفہ میرے خلیفہ حسانی جب ان سے چادروں کا حساب پوچھا جا سکتا ہے جب ان کی چادر پکڑ کے سوال جواب کیا جا سکتا ہے تو مولانا فضل الرحمن کس خید کی مولی ہے عالم دین کس بات ہے عالم دین وہی ہوتا ہے عالم دین وہی ہوتا ہے عامر بھئی آج کے دور کی بات ہو رہی ہے جو نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم جی جی کیا فرمایا میں نے کہا عامر بھئی آج کے دور کی بات ہو رہی ہے وہ تو آج کے دور کی بات ہو رہی ہے لیکن آپ نے کہا عالم دین آپ نے کہا عالم دین سے سوال نہیں ہو سکتا عالم دین کی بات ہو لی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان سے بھی نہیں ہو سکتا یا پاکستان میں کہاں ہوا سر بلکل صحیح بات ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن ان کو اس بنیاد پر اتصاب کے لیے نہیں بلایا جا رہا یا سوال نہیں کہتا ہے کہ وہ عالم دین ہے وہ سیاستدان بھی ہیں انہوں نے بہت سارے چندے بھی لیے ہیں وہ جمعیت علماء ہند سے بھی وابستہ ہیں وہ جمعیت علماء ہند کو بھی ایکسپٹ کرسے ہیں وہ یہاں پر رہتے ہوئے بہت ساری باتیں فوج کے خلاب بھی کہہ گئے ہیں بہت ساری باتیں اس ملک کے خلاب بھی کہہ گئے ہیں تو ان سے اگر اتصاب ان کے مال کا ہو رہا ہے کہ اسی ملک میں کھاتے ہو اسی ملک میں رہتے ہو اسی ملک میں تم نے رہنا ہے اور یہی تھالی میں چھہت کرتے ہو تو آگر جواب تو دو پیسہ کہاں سے آیا تمہارے پاس چلیں وہ ان کی چوائیس ہے نا وہ کہہ رہا ہے ہم نہیں دیں گے جواب بارال چلیں دیکھتے ہیں ہنہ آپ سے ایک سوال سادہ بلکل سادہ جی ایچ کی ملانہ صاحب نے کا اعلان کیا آپ لوگوں کو اس پہ خوشی ہے کیونکہ آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں میاں نوازشریف صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوا اور جنرل فیض امید یہ دونوں قصور بار ہیں اور ان دونوں کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ سارا حالات ہوئے ہیں اور عمران خان کو یہ لے کر آئے ہیں نشاندہی میاں صاحب کہتے ہیں میں بلکل ٹھیک کر رہا ہوں مریم بھی یہی کہتی ہیں تو کیا ملانہ صاحب آپ کو ٹھیک جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے پیار سے ملانہ صاحب کو چائے پہ انوائٹ کیا اور ملانہ صاحب نے کہا کہ میں صرف چائے نہیں پیوں گا میں پیزا بھی کھاؤں گا تو یہ تو پھر آپ ملانہ صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا پیار کہہ لیں لیکن یہ ڈی سیجن جو ہے وہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ لے گی کہ جو ہے لانگ مارچ وہ کہاں جائے گا تو آئی ٹھیک وہ آپ پارٹی سپوکس پرسن سے اور پی ڈی ایم کے لیڈرشپ سے پوچھے یہ میں اس پہ کوئی کمنٹ ملانہ صاحب ڈی سیجن سنا چکے ہیں that's why ہم آسکیں کہ وہ کیسے پہلے فیصلہ سنا سکتے ہیں بغیر آپ کا کئی بھی ڈسکشن ہوئے ابھی پی ڈی ایم کی میٹنگ ہونی ہے ملانہ صاحب جو ہے وہ ایک پارٹی کو ریپرزنٹ کرتے ہیں اور پی ڈی ایم is an alliance and alliance میں ہمیشہ decision is made when all of the he's heading the alliance he's heading the alliance وہ سربراہ ہے ان کے موہ سے نکلی ہوئی بات یہ سمجھی جاتی ہے آج کل کہ یہ پی ڈی ایم بول رہی ہے یا تو آپ اس سے اپنے آپ کو الگ کریں کہ ملانہ صاحب نے اپنے سے یہ بات کر دی دیکھیں ابھی پی ڈی ایم کا decision سامنے نہیں آیا وہ پی ڈی ایم کی میٹنگ ہونی ہے سربراہ کی بات ضرور ہے مجھے نہیں کہتا ہے راول بڑی جا سکیں گے یہ تو کہنے میں بڑا مشکل لگتا ہے میری بات کمپلیٹ کرنے دیں میری بات کمپلیٹ کرنے دیں میری بات کمپلیٹ کرنے دیں دیکھیں آج آپ کو پتہ ہے نظیم عفضل چن نے ریزائن کیا اور ریزائن اس لیے کیا کہ اس نے شاید عمران خان کو سیلیکٹڈ وزیر آزم کو مشورہ دیا تاکہ ان کو نہیں کنفرم نہیں ہے یہ تو کنفرمیشن ابھی وقا صاحب درمیان میں پلیز نہ کٹیں میری بات کمپلیٹ کرنے دیں پھر آپ درمیان بعد میں ضرور بول لیں آئی آلویس کہہ رہے ہیں کٹھے بیٹھ کے آئے اچھا سنیں آج عمران خان نے اپنے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ میں ڈیسیجنز دوں گا جو میرے ڈیسیجن نہیں مانے گا اس کو میں منسٹرشپ سے فارغ کر دوں گا یہ ہوتا ہے ایک ڈکٹیٹرڈ مائنڈسیٹ کا فیصلہ اب ہماری پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے نا اس نے الائنس میں سارے اکٹھے ایک ڈیسیجن لیں گے اور اس کی میٹنگ ابھی جلد ہونے والی ہے جو ڈیسیجن سارے مل کے کریں گے وہ ڈیسیجن ہوئے گا تو that will be decided کہ کہ کہاں ہوتا ہے اور میں جو آپ کے لئے ایک سکنڈ میری بات کمپیٹ ہونے دیکھیں پراپاگانڈا ٹکنیکس جو ہیں جو حکومت کی پراپاگانڈا ٹکنیکس ہیں کہ پی ڈی ایم ڈیوائیڈ ہو گیا ہے تو میں یہ بتا دوں کہ انیس جانوری کو الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے وہ اتجاج ہے اور پی ڈی ایم نے جوائنٹ کانڈیڈیٹس بائی الیکشن میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے پتا چل جائے گا ٹی ڈی ایم کتنا ڈیوائیڈ ہو ہے میں رکھنے کہ آپ کو پوائنٹ آگیا آپ کو پوائنٹ آگیا یہ پورا شیڈول ہمارے پاس موجود ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے آخر میں بات کی نا کہ عمران خان نے اپنے وزراء کو کہا کہ بھئی یا جو انہوں نے بات کی انہوں نے برکلو ٹھیک بات کی جو میڈیا میں ریپورٹ ہوئی یہ میڈیا والی بات کر رہی ہیں ایسے ہی ہوا اس نے اپنی کابینہ کو بلا کے کہا یا گورنمنٹ کے ویجن کو اون کرو اور یا اپنے گھر جاؤ اگر تم کابینٹ کے منسٹر ہو اور تم کابینٹ کے فیصل ہو اور بزیراعظم کی بینٹ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بجاؤ if you don't like the government that much so leave the government it's fair to say that میں اس کو آپ سنیں سنیں اس کو آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے اعترام میں ہنہ بی بی کا میں ان کی پارٹی میں رہا ہوں اور میری بھی طبیعت کوئی ایسے ہی دوستوں سے ملتی جلتی ہے کہ جنہوں نے اپنی مرضی سے ہی بات کرنی ہوتی یہ آپ کے جو جو ایڈیا ہے نا اس کا پرابلم ہے ٹھیک ہو گیا جی میں نے وزیراعظم دے فون آن دے سن یہ انفرمیشن منسٹر جو تھی کیا نام تھا مریم مورنگزیر وقاز بھائی آپ نے اس چینل پر نہیں جانا وقاز بھائی آپ اس چینل پر چلے جائیں آپ نے یہ بات کیوں کہہ دی آپ نے یہ بات نہیں یہ تمام پارٹیاں اس حوالے سے ڈیکٹیٹر ہی ہوتی ہیں اور ڈیکٹوٹیریل ان کی اپروچ ہوتی ہے اس حوالے سے کوئی بھی وزیراعظم ہمیں تو کبھی مریم مورنگزیر بنایا ہو ہمیں کبھی نہیں روکا اپنی بتاریفیاں جو ہیں آپ کو پھر آپ اس وقت ایم پی ہیں تھی نا جی وہ بہت مشکل ہے آپ اس وقت اینا بی بی آپ جنیئر تھی آپ پروگرام کے پیش میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے میں مان وہاں فون آجاتا ہے کہ یہ کہنا اور یہ نہیں کہنا میسیج آرہے ہوتے ہیں اور اور شرف میں آپ ساری کیونکہ میں پارٹی میں رہا ہوں میں ساری باتیں نہیں کر سکتا اور یہ کوئی اتنا اچھی بات بھی میں صرف ایک مثال دیئے تمام پارٹیاں جس کا کیا ہوا جی اگر آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوتی میں آپ کو اپنا فون یہ تمام پارٹیوں میں یہ بیماری ہے یہ ڈکٹیٹر شپ تمام پارٹیوں میں ہے اس کی انگری سر عمران خان کی طرف نہیں یہ پیپلز پارٹی کا لانے ہوئی یہ بیماری ہے یہ پی ٹی آئی والوں کو بھی ہے اور یہ نون لی کو بھی ہے چلیں ایک بریک لینا اور یہ بلکل ٹھیک ہے میں وزیر اعظم میں تو انہوں وزیر بنایا ہے تو اسی باہر جا کے اتنے بڑے پسٹروں دیں میری پولیسی ٹوکریا تم کو یہ لگتا ہے میری پولیسی ٹوکریا دسپلن سے باہر جاؤ گے تو پھر جاؤ پھر کیم لیک میں نہ رہو